اسی طرح مختلف خاندانوں سے مل کر معاشرہ یعنی سوسائیٹی وجود میں آگئی سوسائیٹی وجود میں آگئی معاشرہ وجود میں آگیا اب قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہیں ایک طبقہ ہے یتیموں کا وہ بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا توجہ دلائی گئی معاشرے کے افراد کی کہ اس بچے کی نگہ داشت کی جائے ورنہ اگر یہ غلط راستے پر چل نکلا تو خود معاشرے کے لئے سخت مزر سخت محلک اور نقصان دے ثابت ہوگا لہذا ایک دینی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے کے افراد اس یتیم بچے کی پرورش کریں کفالت کریں اس کی نگہ داشت کریں اسی وجہ سے معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد معاشرے کے جو دو طبقے ہیں کمزور یتیم اور عورت اس میں سب سے پہلے یتیموں کا تذکرہ ہوا ہے وَعَاتُ الْيَتَا مَا أَمْوَا لَهُمْ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور دوسرا کمزور طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے یہ فطری طور پر کمزور واقع ہوئی ہے اسی وجہ سے قرآن و سنت میں اس کے ساتھ خسن سلوک کرنے کی بے انتہا تاکیت کی گئی اسلام سے پہلے اس کا کوئی حقی نے تسلیم کیا جاتا تھا اور حق کو تسلیم کیا کریں حق کے لئے کیا روئیں اس کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شناعت اور قباحت کو واضح کرنے کے لئے باقادہ میدان محشر کو پیش کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ بتایا ہے کہ اس زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا اذا الشمس قویرت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المعودت سویلت بی ایدن بن قتلت کیا ٹیک ہے بولنے کا قرآن ایسی کتاب ہے وہ خود بتا دیتی ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں ایسے بھی گفتگو ہوتی ہے اللہ حب کیا قافیہ ہے کیا ردم ہے کیا آہنگ ہے کیا بات کرنے کا اسلوب ہے قربان ہونے کچھ جایتا ہے و ایدن معودت سویلت بی ایدن بن قتلت جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیری خطہ کیا تھی کس خطہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تو اس صنف کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹی کی پیدائش معاشرے میں ننگ و آر کا باعث تھی توہین اور تظلیل کا باعث تھی اگر کسی آدمی کو یہ خوشخبری کی دی جاتی کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھر دادا تمنا یہ کرتا تھا کہا زمین پڑ جاتی اور میں اس میں سما جاتی مہر لوگ حرب کر جاتے تھے مہر نہیں دیتے تھے اور وراثت میں تو اس کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اسلام نے آ کر کے عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ مقام کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں عطا کیا ہے ماں کی حیثیت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بیٹی کی حیثیت میں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک بائی سے دخول جنت بہن ہے تو اس کی حیثیت یہ کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک بائی سے دخول جنت بیوی ہے تو بائی سے تسکین دل اور بائی سے راہت دل ہے اور قرآن نے باقاعدہ ایک زابطہ دیا ایک اصول دیا کہ مہر بلا جھجک بلا پسو پیش عورت کو دے دیا جائے یہ اس کا حق ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةِ خوشی خوشی عورتوں کو ان کا مہر دے دیا جائے مہر کے بارے میں تاقیب اس کے بعد وراست میں باقاعدہ بالاستقلال مستقل طور پر ان کے حصے کی وضاحت کی گئی فرمایا گیا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلْأَقْرَبُنِ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلْأَقْرَبُنِ قرآن ایک ایک جلدی جملہ ریپیٹ نہیں کرتا یہ بھی کہا جا سکتا تھا لِلْرِجَالِ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَا قَرْبُنِ یوں بھی کہا جا سکتا تھا لیکن وہی جملہ جو مرد کے لیے استعمال ہوا وہی جملہ عورت کے لیے بھی استعمال کر کے یہ بتانا چاہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس طرح ترقے میں مستقل حق مرد کا ہے عورت بھی مستقل طور پر ترقے میں حصے دار ہے لِلْرِجَالِ جملہ دیکھئے لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَا قَرْبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَا قَرْبُونَ جو جملہ مرد کے لیے استعمال کیا گیا وہی جملہ عورت کے لیے استعمال کیا گیا یعنی جس طرح مرد ترقے میں مستقل طور پر حق دار ہے ایسے ہی ترقے کی حق دار مستقل طور پر عورت دیئے اور یہاں لفظ نصیب لائے گیا ہے نصیب جبکہ عربی میں خود حصے کے لئے حصہ تون آتا ہے یہاں حصہ جس کی جمع حسس آتی ہے نہ لاکر نصیب لائے گیا یعنی نصیب یہ لفظ نصب سے بنا ہے متعین ہے جیسے کسی چیز کو نصب کر دیا جائے اسے بدکت ہی وہاں سے نکالا جا سکتا ہے ایسے یہ حصہ متعین ہے نصب کر دیا گیا ہے دینا ہی ہے حصے کے لئے نصیب کا لفظ بھی جو استعمال کیا گیا ہے انتہائی قابل غورت تو لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ یہ متعین حصہ ہے نصیب ہے